پینشنر کے لیے نئی ترامیم متعارف پرا دی گئی ہے حکومت نے وفاقی ملاسمین کے ملاسمین کے پینشن رول میں تین اہم ترامیم کر دی ہیں ایل فیملی میمبر کو پینشن کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال محدود کی گئی ہے تفصیلات کیا ہیں عمر حیات خان سے جانتے ہیں عمر آگا کیجئے گا کیا ترامیم کی گئی ہے جی بالکل جو وفاقی حکومت کی جانت سے جو ترامیم سامنے آئی ہے جس کا اعلان جو ہے وہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں کیا گیا تھا اور اب اس کا بقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانت سے جو پینشن رول میں تین اہم ترامیم سامنے آئی ہیں اور پینشن کمیشن دوہزار بیس کی سفارشات پر ترامیم کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور اہل پینشن کی مدت اور زیادہ سے زیادہ دس سال تک محدود کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریک حیات کی وفات یا اہل نہ ہونے کی صورت میں مدت کو محدود کیا گیا ہے متوقع کی جو ہے وہ پینشنر کا کوئی بچہ معذور ہوگا تو اسے تاہیات پینشن ملے گی اور اہل بچے کی صورت میں پینشن دس سال تک یا بچے کی عمر اکیس سال تک ہونے تک ملے گی پینشن لینے والی شریک حیات کی وفات یا اہل نہ رہنے کی صورت میں فیملی ممبرز کو پچیس سال تک پینشن ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن جو ہے اگر پینشن کا بچہ یا بچی معذور ہوا تو یہ پینشن تاہیات ہوگی عام کورسز اور عام کورسز کی پینشن کی شرعہ میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور عام کورسز اور سیول عام کورسز کی پینشن اہل وارسوں کو ٹرانسفر کی جا سکتی گی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ دینے والے ملازم کو پینلٹی لگے گی کوئی ملازمین پچیس سال سرویس کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے گا تو کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا پینشن کی کٹوٹی تین فیصد کی شرعہ سے ہوگی اور اطلاع ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے ہوگا اور ساٹھ سال کی جو عمر تک کی باقی رہ جانے والی سرویس پر مہانہ جو گروس پینشن ہے اس پر تین فیصد کٹوٹی کی جائے گی وزارتوں اور ڈیویزن کو نئی ترامیم پر عمل درامت کے لیے جو آفس میمورینڈم ہے وہ بیج دیا گیا ہے